پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمن کون بنے گا اس بات کا تو فیصلہ چھے فروری کو ہو جائے گا کیونکہ دو چھے فروری کو دن دو بجے نیچنل اکیڈمی میں انجلاس طلب کیا گیا ہے محسن نکوی اور مصطفیٰ رمدے دو میدوار ہیں جو وزیر آدم کی جانب سے اور محسن نکوی کے حق میں ہی یہ کرا فال نکلے گا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے سب رہا ہوں گے دوسری جانب پاکستان سوپر لیگ کا نوہا اڈیشن ہے جس کے بروڈکاسٹنگ رائٹ بھی اس مرتبہ بہت بھاری رقم اس میں پاکستان کرکٹ کو ملی ہے جس کا پچانوے فیصد جو حصہ ہے وہ فرنچائزر کو جاتا ہے امید یہ ہے کہ اب فرنچائزر بھی پاکستان کے اس فیصلے سے بروڈکاسٹنگ رائٹ کے فرون سے کافی حد تک متمن ہوں گے لیکن میں آج یہاں بات کروں گا پاکستان ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم کی کیا بابر آزم واپسی کپتان بنے گا اور اس حوالے سے میرے ساتھ سینئر سپورٹ جنرلسٹ اکیل احمد اور سینئر سپورٹ جنرلسٹ شیخ اجاز احمد یہ موجود ہیں ان کی رائے بھی لیں گے کیوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیم دولار نیوزی لینڈ پر تھی تو بابر آزم نے پانچ ٹی ٹوٹی میچز میں سے تین میں نصف سنچیاں سکور کی اور اب وہ بنگلہ دیش پریمیر لیکھے رہے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے تین نصف سنچیاں سکور کر لی ہیں اور ان کا بلا اب رنس کرنا شروع ہو گیا جو ایشیا کپ سے کے بعد ان کی پیٹ پرفارمس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ورلڈ کپ پہ اور پھر دورہ اسٹریلیا میں نیوزی لینڈ سے انہوں نے فارم حاصل کر لی ہے کیا کہیں گے اکیل احمد سے جانتے ہیں کہ اکیل صاحب کیا کہیں گے کہ بابر آزم دوبارہ کپتانی کا میدوار بن سکتے ہیں دیکھیں چوئی صاحب جو بابر آزم ہے ورلڈ کلاس پیٹر ہیں اور ان کی پرفارمس جو ہے وہ ظاہر ہے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں اور بیڈ پیچ آتا ہے وہ بولرز پر بھی آتا ہے اور بیٹسمن پر بھی وہ ایک بیڈ پیچ تھا اور جس تک لیول کے وہ بیٹسمن ہے بابر آزم وہ رنس تو ان کا بلہ جس تک اگلتا ہے تو پھر وہ سنجری بھی کرتے ہیں اور نصف سنجری بھی کرتے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ جو بیٹ پیچ ہے وہ گزر گیا اور ان کی فارم بہال ہو گئی ہے جہاں تک بات ہے ان کے دوبارہ کپتان بننے کی تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمن پی سی بھی جو نئے آئیں گے وہ کریں گے ان کی قسمت کیا فیصلہ کیا ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے اس کا تو ظاہر ہے ابھی یہ تو خدا ہی جانتا ہے تو یہاں جو نئے چیئرمن ہوں گے وہ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی تک تو مجھے لگتا ہے ان کی مشکل ہوگی لیکن ٹیسٹ اور ونڈے میں ان کو قیادت دوبارہ مل سکتی ہے لیکن ان کی راہ میں ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہی پلیئر سپار ہے جو ان پر الزام لگا تھا وہ سایا کارپریشن کا جو ہے نا کیونکہ وہ سارا ایک گروپ پورا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہو ہے یا یہ تیز لفظ ہے ہم ہم خیال جو کرکٹرز ہیں وہ کسی اور کو موقع نہیں دیتے اور اپنے ہی دو سے ایک دوسرے کو بگتا رہے ہیں سب اسی ہم خیال گروپ کی وجہ سے پاکستان ٹیم کی رینکنگ اوپر تھی پاکستان ٹیم کا گراف اوپر تھا کارکتگی بہتر تھی تو ہم نے جیسے ہی وہ ہم خیال گروپ کو توڑا ہماری کارکتگی کا گراف آپ نے دورا اسٹریلیا میں بھی دیکھ لیا نیوزیلینڈ میں بھی دیکھ لیا یہ بات اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کیونکہ ہم خیال جو تھے وہ اشیا کم میں بھی تھی اور آہ ورلڈ کم میں بھی تھے تو اس میں بھی تو کارکتگی بری تھی یہی وجہ بنی تھی کہ اس کو توڑا گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیئرز پاور جو تھی جو اجاز بڑھ صاحب کے دور میں بھی تھی جو مرہوم صاحب چیئرمن ہے اور انہوں نے بھی پلیئرز پاور کا خاتمہ کیا تھا اور اس کے بعد زکاہ اشرف نے بھی صاحب نے بھی کوشش کی ہے یہ پلیئرز پاور کا خاتمہ کرنے کی یہ پلیئرز پاور نو ڈاؤٹ کے آپ کے جہاں رہتے ہیں آپ کے ریلیشنز بھی ہو جاتی ہیں دوستیاں بھی پکی ہو جاتی ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے اور اس کے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے یہ بات تو درست ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے نام پر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی باعثر کھلاری کیوں نہ ہو اب میں شیخ اجاز صاحب سے پوچھوں گا بابا رازق میں مطالق آپ کی کیا رائے ہیں کیا جس طرح ان کا بلے نے رنس کرنا شروع کر دی ہیں کیا ان کو واپس کفتان بنایا جانا چاہیے یا بطور کھلاری ہی ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے دیکھیں اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو قبرز وقت تو جگیدی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا ساتا ہے یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جن کو کچھ ہوتا ہے دوپیر کو کچھ ہوتا ہے رات کو کچھ ہوتا ہے تو ایکسپیکٹیڈ یہ کیا جا ساتا ہے کہ ایک بار پھر یہ ٹیم کے کیپٹن بنیں گے نہ تو ذکاہ شرف ہیں ابھی جنہوں نے ان کو الویدہ کہا تھا اور شان مسئولت کی جو ذاتی طور پر پرفارمس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں وائٹ واش ہوا ہے اسٹریلیا کے علاوہ وہ کہ ماضی میں بھی پاکستان ٹیم کوئی بڑا میدان نہیں مار سکی اسٹریلیا میں ہمیشہ ہی آ رہی ہے لیکن نیوزیڈین ٹیم اتنی ٹاپ نہیں تھی جو شہنشاہ فریدی کی جس طرح پروگرس رہی لیکن انہوں نے انڈیویولی پرفارمس اچھی دکھائی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کیپٹن بنیں گے یا نہیں بنیں گے پلیئر پاہ رہے تو یہ حد دور میں ہوتی ہے ایک گروپ چھوڑ دیں گے دوسرے کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے وہ انویزیبل تو ضرور ہو گیا نظر لانے والی چیز تو نہیں ہوگی لیکن ہو گا ضرور جو دوسرے کیپٹن کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ بھی پلیئر پاہ رہی ہوئے گی جو کہ اس وقت ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی ہوگی یہ ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی رہی بات کہ یہ مزید کپتان بنیں گے کہ نہیں بنیں گے میں یہ زوہدہ ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ کیپٹن دوبارہ بحال ہوں گے اور کیپٹن بنیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بنگلہ دش پریمیر لینگ میں ان کے ان کی کارکردی تو کافی متاثر کن جا رہی ہے اور اس کے بعد اب جو پاکستان سوپر لیگ کا نوہ اڈیشن سترہ فرمی سے شروع ہونے جا رہا ہے وہ پشاور ظلمی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں تو پشاور ظلمی جب پی ایسل میں وہ کلیں گے تو وہاں پر بھی ان کی کارکردی یا گراف کور دکھا جائے گا لیکن یہ ایک ایسے کیپٹن نے ان کا بیان بھی ابھی نظر سے گزرا کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی پروگرس پرفارمس اپنی فیٹنس سب کچھ اپنا اختصاب خود کرتا ہوں تو وہ فیٹنس کو اور پروگرس کو خود واج کر رہے ہیں اور انہوں آپ کو یاد ہوگا ورڈ کپ جانے سے کبل ایک کوئشن بھی ان سے ہوا تھا کل میں نے کیا تھا تو انہوں نے کہا میں گول سیٹ کر لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں اس کے بھی میں تین درجے بناتا ہوں کہ ٹاپ مجھے کیا کرنا چاہیے سینٹر میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور اگر میں بلکل گر جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے تو وہ بڑے سمیدار ہیں سوالے سے ان کو پتا ہے کہ میں نے سروائب کرنا ہے ورڈ نمبر ون بیٹر رہے ہیں ابھی وہ پانچویں نمبر میں آئی سی سی رینگنگ میں تو اس لیے وہ خود سوچتے ہیں وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ انہوں نے فیوچر میں کیا پلان کیا ہے جو کس طرح انہوں نے فیوچر ہے جی اکیل صاحب احمد شہزاد کو بھی موقع ملا وہاں پر بنگلہ سے اس پریمیر لیگ میں جا کر اپنی پرفارمنس کا دکھانے کا اور انہوں نے پہلے ہی میچ میں اکامل رنس کی وہاں پر اننگ بھی چاندار کے لیے اور اپنی فارم کو بھی ثابت کیا یہاں پر دومیسٹرک سیزن میں بھی انہوں نے امدہ رنس کر کے اپنے اپنا اثر اور رسوخ ظہر دکھایا تھا یعنی کہ اپنے آپ کو کو نمائع کیا تھا کہ تاکہ سیلیکشن کمیٹی ان پر نظر رکھ سکے اب کیونکہ پاکستان سوپر لیگ کا نوہ آڈیشن شروع ہونے جا رہا ہے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی نیا ٹیلنٹ ملے گا دیکھیں چوئی صاحب جو پی ایس ایل ہے اب وہ ٹی ٹوینٹی کا جو آپ کو نیا ٹیلنٹ مل رہا ہے یہ پچھلے چار پوائنٹ سال سے نا لیکن بدقسم کی سے ہم جو ہے نا ٹی ٹوینٹی کے فورمیٹ کو ہی ہم ٹیسٹ میں ازمار رہے ہیں اور ون ڈے میں بھی ازمار رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور وہ بالکل اس کا نا اس کو انہی تک محدود رکھنا چاہیے جس طرح اسٹریلین کرتے ہیں یا انگلینڈ والے کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا وہ بھی بڑے سیلیکشن کرکے وہ ٹی ٹوینٹی کے پلیئرز کو موقع دے رہے ہیں اب یہ نیا ٹیلنٹ تو ظاہر ہے جب اتنا بڑا ملہ سجے گا جو سترہ فروری سے سجنا ہے اور اس میں کافی نئے امرجنگ پلیئرز بھی اور جنہوں نے پرفارم کیا ان کو موقع ملے گا اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں اور دستک دیں اور اپنی ٹیم میں نیشنل ٹیم تک رسائیہ حسل کریں آگے ورلڈ کپ ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو امریکہ آسٹریلی آہ ویسٹرن ڈیز میں ہونے جا رہا ہے اس میں انہیں بھی موقع مل سکتا ہے کیونکہ یہ ٹی ٹوینٹی فورمٹ جو ہے نا نوجوان نو کا ہے کھیل اس میں کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے تیز گیم ہے تو اس میں نو جوانوں کو ہی آگے آنا چاہیے یہ بڑی بات درست ہے کہ جو اکید اپنسو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹوینٹی نو چونوں کا گیل ہے اور اس میں ان کو موقع دینا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہیے اور بلکہ ان کو بھی پرفارم کر کے اپنے اپنا اپنا نام روشن کرنا چاہیے اور بڑی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کے لوکل ٹورنمنٹ سے اچھی پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پر نمائنگی کرتے ہیں میرا آخری سوال ہوگا شیخ اجاز صاحب سے کہ پاکستان سوپر لیگ کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو میچز ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو انقاد ہے نئے چیئرمن کے لیے کتنا چیلنج بھولو دیکھیں چیلنجنگ تو ہر چیز ہوتی ہے فرس ٹائم انہوں نے آنا ہے تو ان کو یہ دیکھنا ہوئے گا کہ یہ جو کرکر بول میں مافیا بیٹھا ہوا ہے ان سے بچنا ہوگا اور کیونکہ ان کی نظر پہلے بھی انہوں نے پیپر ورک دیکھا ہوگا ورک بھی کسی اب تک کہا لیا ہوگا کہ کس طرح جس طرح اطلاعات ہیں کہ وہ سابق شیئرمن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس تناظر میں کہ آ کے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو یہ پی ایس ایل بڑی اہمیت کا حاملہ پاکستان کے لیے جو بھی پلیئر آتا اس کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ اچھا پرفارم کر کے وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بنے یہ بہترین پلیئر فارم ہے جس طرح اکیل بھائی نے کہا بلکل درست کہا ہے اگری میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کی اس بات کو یہ واقعی یہ پلیئر فارم ہے تو ابھی پاکستان جو ورڈ کپ کے لیے ٹیم انوز ہونا ہے ابھی ہوئی نہیں ہے بڑے بڑے اس ٹیم میں ہو سکتا ہے نہ ہوں اور جو نئے پلیئر آئے کو فارم کریں وہ ان کو اللہ پاک اس فرس ٹیرمن میں یا سکسٹین فیفٹین جو ٹیم بنے گی جو ٹیم بنے گی اس میں وہ انکلوڈ ہو جائیں وہ ٹیم پاکستان سپر لیگ کا انکار جو ملک میں ہونے جا رہا ہے نومہ ایڈیشن اور انہوں نے یہ بھی توکو ظاہر کی ہے کہ امید یہی ہے کہ اس سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا اور اس ٹیلنٹ کو اگر ورلڈ کپ میں موقع ملتا ہے تو وہ اچھی کارکرتی کی ملک کے لیے دکھائیں گے یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کیا نیا ٹیلنٹ اس پاکستان سپر لیگ کے نومہ ایڈیشن سے ملتا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا اور تاکہ آپ کو کھیل اور کرکٹ اور پی ایس ایل کے حوالے سے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اتنا ہی تھا میرا آج کا پروگرام اللہ حافظ